کرنل کرن سنگھ میرے نام ہے میں ریٹائر ہوں 2002 میں ریٹائر ہوا تھا میں اس کے بعد سولزر بورڈ میں رہا کافی دیر یہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے یہ بی ایس ایف کا جوان ایک اس کو انہوں نے کس طریقے سے مارا ہے پاکستانی سولزرز نے اس کا گھلہ کاٹ دیا ہے اور بربرتہ کے ساتھ اس کی بانڈیز کے اوپر جو نشان پیرا لگائے ہیں یہ ایک انسانیت کا کام نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سولزرز پاکستانی کے چاہے رینجز ہیں چاہے فوج ہے ان میں انسانیت اگر پہلے تو ہے ہی نہیں اگر تھی بھی پہلے تھوڑی بہت تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے ایسی حرکتوں کو پوری دنیا میں کوئی بھی اپروب نہیں کرتا اور یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی سائیڈ سے جیسے بی ایس ایف کا ہوا پرسوں اس کو لے گے یا پکڑ کے جا جو ایسے ہی ایمبوش ہوا جا جو بھی ہوا اور اس کے ساتھ باڈی کے ساتھ جو انہوں نے حرمتی کی وہ بہت نندہ دائک گھٹنا ہے اور ایسا فوج والے جنرلی کرتے نہیں ہیں یہ پاکستانی فوج ہے جو ایسے درندگی کا دکھاتے ہیں دکھاوا اور یہ سارا رول جو ہے یہ جو مرال مارل سینڈینسی ہوتی ہے جنہی کہ ٹروپس جو ہمارے ہیں چاہے بی ایس ایف ہے یا آرمی ہے ان کے اوپر مارل گراؤنڈ جو ہے وہ اپنا دکھانا کے ہماری فوج زیادہ طاقتوار ہے اور تھوڑا درانے کی کوشش کرتے ہیں میں وارڈ ڈیکوریٹریڈ انڈیا کا جین کے سٹیٹ ڈریکٹر ہوں یہ جو درندگی کا ایک اور نمونہ پاکستان نے پیش کیا جس میں انہوں نے ایک بی ایس ایف کے جوان کو بے رہمی سے اس کا گلہ کاٹا کان کاٹے اس کے شریر پر ٹورچر کے نشان ہے یہ درشادہ ہے کہ تو وہ کتنے کتنے ہتاش ہو چکے ہیں اور کوئی ایتکس جو جنگ کے ہوتے ہیں یا جو جنیوی کنونشن سے لڑائی کے ان میں کسی بھی چیز میں انہیں بھروسہ نہیں ہے وہ ہر طرح سے دہشت پھیلانا چاہتے ہیں